اور یہ مت سمجھنا کہ ایمان لانے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور اللہ تمہیں نہیں آزمائے گا ان حالات میں ہمیں یہ آیت بہت حوصلہ دیتی ہے اس کا مطلب اہل ایمان کو ہمیشہ آزمایا جائے گا تمہیں مارا جائے گا پیٹا جائے گا آگ میں ڈالا جائے گا گھسیٹا جائے گا تم پہ ظلم ہوگی زیادتی ہوگی دنیا بھر میں دیکھ لو لیکن درنا نہیں ہے آپ کو اس لیے کہ اللہ کی مدد پہلے زینے پر نہیں آتی جب مصیبت کا آغاز ہوتا ہے آزمائش کا آغاز ہوتا ہے امتحان کا آغاز ہوتا ہے ستانے والوں کے ستانے کا آغاز ہوتا ہے تکلیف دینے والوں کی تکلیف کا آغاز ہوتا ہے اس وقت اللہ کی مدد نہیں آتی جب ہل ہل جاتے ہیں لوگ اور پھر پکان اٹھتے ہیں اب مدد کہاں ہے رکھا جاتا ہے اب مدد نصر اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے تو مدد اینڈ پر آتی ہے اختتام پر جب انتہا ہو جاتی ہے مسئیبتوں کی دنیا میں کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو چاہیے استقامت کا مظاہرہ کریں ڈڑے رہیں مذہب پر سختی سے قائم رہیں اس سے ہلنے ڈلنے کی کوشش نہ کریں اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو قائم رہو اور ان استقامت والوں کی زندگی کو پڑھو جن کو آرے سے چھیل دیا گیا جن کو لوہے کی کنگی سے چھیل دیا گیا پکارتے رہے اللہ کا نام نہیں ہٹی ہو ہمیں بھی ڈٹنا ہوگا پھر اس کے بعد